بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش حامدی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کی کرنسی کے تاریخ پر مشتمل ہے جو کہ 1947 سے 2022 تک ہے ناظرین دلچسپ حقائق پر مشتمل اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین انسانی تاریخ کے ابتدائی پہلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسان کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کر لیے ہیں ناظرین ماضی میں مختلف عشاء کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی جن میں چاول، نمک، مسالے، خوبصورت پتھر، اوزار، تمباکو، خوشک مچھلی، چائے، چینی، چمڑے کے ٹکڑے اور جانور شامل ہیں ناظرین افریقہ میں ہاتھی کے دانت کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور افریقہ کے درمیان نمک اور بندوق کے کارٹوس بطور کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے ناظرین دوسری جنگ عظیم کے فوراں بعد اسٹریلیا میں فلیٹ کا مہانہ کرایا سگرٹ کے دو پیکٹ تھے ناظرین خانہ جنگی کے بعد انیس سو پچھتر سے دو ہزار دو کے درمیان بیئر کی بوتلیں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی ایران میں کبھی کبھار ادائیگی زافران کی شکل میں کی جاتی تھی ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ سونا بادشاہوں کی کرنسی رہا ہے جبکہ چاندی عمرہ اور شرفہ کی کرنسی ہوا کرتی تھی ناظرین اب آتے ہیں پاکستانی کرنسی کی طرف جولائی 1948 میں پاکستان کے مالیاتی نظام کا آغاز ہوا اس کے بعد پاکستان میں نئی کرنسی کے نوٹوں کی تیاری اور اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں ناظرین قیام پاکستان کے وقت جن کرنسی نوٹوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ ریزرف بینک آف انڈیا کے جاری کردہ تھے دس روپیہ اور سو روپے کے نوٹ استعمال میں لائے گئے ناظرین سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ان نوٹوں کے استعمال 30 سپتمبر 1948 تک ہوا ان کرنسی نوٹوں کی پیشانی پر انگریزی اور اردو میں حکومت پاکستان بھی ذریع تھا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ان نوٹوں کی پیشانی پر غیر منقسم ہندوستان کے گورنر جنرل کی تصویر بھی موجود تھی ناظرین ان نوٹوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی پشت پر مختلف قسم کی تصویر شائع کی گئی تھی ناظرین پانچ روپے کے نوٹ پر ہیرن دس روپے کے نوٹ پر کشتی جبکہ سو روپے کے نوٹ پر چیتے کی مو والی تصویر شائع کی گئی یہ نوٹ ہلکے سبز اور نیلے رنگ کے تھے ناظرین یکہ مکتوبر انیس سو اٹھالیس کو حکومت پاکستار نے اپنے کرنسی نوٹ جاری کیے جو پانچ روپے دس روپے اور سو روپے کی مالیت کے تھے ناظرین ایک ہنگامی صورتحال کے مطابق جب یہ نوٹ چھاپے گئے تو مختلف رنگوں میں یہ نوٹ ڈھلے ان نوٹوں کی بناوٹ قابلے دید تھی پانچ روپے کا نوٹ گہرے نیلے رنگ کا تھا دس روپے کا نوٹ نارنجی رنگ کا جبکہ سو روپے کا نوٹ گہرے سبز رنگ کا تھا ناظرین ان نوٹوں کی بناوٹ کچھ یوں تھی کہ ان سب نوٹوں کی پیشانی پر دائیں طرف چاند ستارہ بنا ہوا تھا اور دائیں طرف رقم کا ہنسہ درائی تھا اور درمیان میں کردو میں رقم درائی تھی ناظرین انیس سو پچاس میں کچھ نئے نوٹ چھاپے گئے جو کہ ایک روپے اور دو روپے مالیت کے تھے ناظرین ایک روپے کا نوٹ ہرے رنگ کا تھا اور پوشت پر شاہی قلعے میں بنا نولکھا سائنان کی تصویر تھی جبکہ دو روپے کے نوٹ پر اکبر جہنگیر کا منار تھا اور پوشت پر بادشاہی مسجد کی تصویر نمائی تھی ناظرین یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک روپے کے نوٹ پر وزیر داخلہ کے سیکٹری کے سائن تھے جبکہ دو روپے کے نوٹ پر پہلی مرتبہ سٹیٹ بینک کے گورنر زاہد حسین کے دستخط شائع ہوئے اس سے پہلے جو کرنسی نوٹ شاپے گئے ان پر وزیر خزانہ غلام محمد کے دستخط تھے ناظرین پاکستان میں پہلی بار یکم جنوری 1961 کو ایک اشاری سکھے جاری کیے اس کے بعد ایک پائی پیسہ اکنی دونی چونی اور اٹھنی کی مالی حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ایک دو پانچ پچیس پچاس اور ایک روپے کے سکھے نے لے لی ناظرین بارہ جون 1964 کو سٹیٹ بینک نے پچاس روپے مالیت کا کرنسی نوٹ شائع کیا جس پر اس وقت کے گورنر سٹیٹ بینک شجاعت علی کے دستخط ہوتے تھے ناظرین بیس جنوری 1982 کو حکومت پاکستان نے ایک روپے کا نوٹ شائع کیا جبکہ اس کے بعد پانچ روپے دھس روپے پچاس روپے اور سو روپے کے چار نئے کرنسی نوٹ شائع کیا ناظرین چونکہ مشرقی پاکستان کی علیتگی کے بعد یہ نوٹ جاری کیے گئے تھے ناظرین اس لئے اس نوٹ پر بنگالی زبان میں کیگی عبارتیں حضف کر دی گئی تھیں ناظرین ان نوٹوں کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ ان کی پشت پر اردو زبان میں رزق حلال این عبادت ہے درج تھا یکم اپرل 1986 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ سو روپے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ جاری کیا ناظرین تقریباً ایک سال بعد 18 جولائی 1987 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ہزار روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا جو مالیت کے اعتبار سے پاکستان میں اس وقت کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ تھا ناظرین اقوام متحدہ کا گولڈن جبلی کے حوالے سے 29 جنوری 1996 کو حکومت پاکستان نے ایک خصوصی سکھا جاری کیا اس سکھے کی پشت پر اقوام متحدہ کا لوگو اور پچاس کا حصہ کنندہ تھا 22 مارچ 1997 کو پاکستان کی گولڈن جبلی تقریب کے حوالے سے پچاس روپے مالیت کا ایک خصوصی سکھا جاری کیا اس سکھے کی پشت پر پاکستان کا پرچم نمائیا تھا اور پچاس سالہ جشن ازادی 1947 سا 1997 کے حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ روپے کے خصوصی نوٹ جاری کیا جس کی پشت پر ملتان میں واقع شاہ رکن عالم کے مزار کی تصویر شائع کی گئی تھی ناظرین 2005 میں حکومت پاکستان کی طرف سے نئے ڈیزائن کے نوٹوں کی سیریز جاری کی گئی اس کا آغاز بیس روپے کے نوٹ کی مالیت سے ہوا مختلف مالیتوں پانچ روپے، بیس روپے، پچاس روپے، سو روپے، پانچ سو روپے اور ہزار روپے کے نئے ڈیزائن کے بنائے گے نوٹوں کی مکمل سیریز کا اعتراق کیا گیا کرنسی میں جدت لانے کا مقصد نوٹوں کی سیکیورٹی، پائداری اور مالیاتی میار کو بہتر کرنا تھا ناظرین 26 مئی 2006 کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر شمشاد اختر نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کرنسی نوٹ کا اجراعہ کا اعلان کیا اس کی مالیت پانچ ہزار روپے تھی لاظرین پاکستان کی کرنسی کے مختلف ادوار یہ ہے پاکستان میں چھپنے والے کرنسی نوٹوں کو چھ مرکزی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور وہ ہے جب قیام پاکستان کے بعد تقریباً ایک برس تک پاکستانیوں نے غیر منقسم ہندوستان کے مرکزی بینک آف انڈیا کے چھاپے کے نوٹ استعمال کیے نظرین قیام پاکستان کے تقریباً ایک سال کے بعد یکم عبدوبر 1947 کو ان نوٹوں کی اشارت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اس وقت بینک دولت آف پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹ چھاپے تیسرا دور یکم مارچ 1949 سے 15 سبتمبر 1953 تک کا ہے جب مزید نئے کرنسی نوٹ چھاپے گئے چوتھا دور 1956 سے شروع ہو کر 1970 تک جاتا ہے اس دور میں پہلی بار پاکستانی کرنسی نوٹوں پر بابا ایک عوم قائدہ محمد علی جناق کی تصویر چھاپی گئی اور ناظرین پانچوہ دور مشرقی پاکستان کی الیدگی کے بعد 1974 سے 1988 تک کا ہے اس دور میں پاکستانی کرنسی سے بنگالی زبان میں چھپنے والے حروف حضف کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے کے بغات دریاؤں کشیوں کی تصویر بھی ہٹا دی گئی پاکستانی کرنسی کا چھٹا دور حالیہ دور ہے 13 اگرس 2005 کو پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ متعارف کروائے گئے جو اب تک زیر استعمال ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں اور کمٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی عامر سوحل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان